اللہ ہی من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لئے جعفر آباد ونیم باڑی تمیل لادوں سے بہت بڑی خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے عجو بھائی کو ٹکٹ دے کر یہاں پر اپنا امیدوار وارڈ نمبر گیارہ سے بنایا تھا اور آج جس طرح سے لوگوں نے ان کا ساتھ دے کر یہاں پر سپورٹ کے ذریعے سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے جو یہاں پر منسپل کارپوریشن الیکشن میں امیدوار تھے جن کا نام عجو بھائی ہے آج ان کو یہاں کی عوام نے وارڈ نمبر گیارہ میں جس طرح سے اپنی محبتوں سے نوازا ہے آج اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو جعفر آباد کے وارڈ نمبر گیارہ میں بہت بڑی کامیابی حاصل ملی ہے کیونکہ جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے یہاں پر ٹرائل کے طور پر یہ الیکشن میں حصہ لیا تھا اور صرف اپنا ایک امیدوار اتارا تھا اور اس امیدوار میں سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو بہت بڑی جیت درج ہوئی ہے اور انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی اور یہاں کی لوگل پارٹی کو ہارا کر اپنے ٹکٹ کو کنفارم کیا اور وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ترنگے کو انہوں نے وہاں پر لہرایا ہے اور جس طرح سے اب مجلس کا پرچم تمیل لادو کے وارڈ نمبر جعفر آباد کے وارڈ نمبر گیارہ میں لہرا رہا ہے انشاءاللہ ویسے ہی آنے والے دنوں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب تمیل لادو میں بھی اپنے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا جو پرچم ہے اس کو لہرانی کے لیے وہاں پر اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی سے ہی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جس طرح سے مجلس کو وہاں پر اب یہ جیت کے بعد سے حوصلے اور بلند ہو چکے ہیں اور بیریسٹر اصددین اویسی صاحب نے اپنے ٹوئٹ کے ذریعے سے عجو بھائی کو مبارک بادی پیش کی ہے اور آنے والے دنوں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیریسٹر اصددین اویسی صاحب وہاں پر جن سبا کریں گے جس کے تحت من وہاں کے لوگوں کو ملاقات کریں گے اور ان کا شکریہ آدھا کرنے کے لئے خود بیریسٹر اصددین اویسی صاحب وہاں پر پہنچیں گے تو آپ سب مل کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دے اور مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے جاننے پہچاننے کے لئے آپ ہمارے اس چینل پر بنے رہیے بیرہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں